السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ایک اور نہائی تھی خوبصورت نام حضرت شویب علیہ السلام اور حضرت شویب علیہ السلام کا ذکر شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہیں اور ان چیزوں میں ایسی تمام باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو ابھی انشاءاللہ تعالی ان ڈیٹیل بھی بتاؤں گی اور کچھ ہم انشاءاللہ العزیز سمری میں بھی دیکھیں گے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں وہ قرآن پاک میں مکمل طور پر موجود نہیں ہیں اور ان قصوں کے لیے ہمیں احادیث اور صحابہ اکرام کے اقوال کی طرف بھی جانا پڑتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قصے تقریباً مکمل طور پر قرآن پاک میں موجود ہیں لیکن اس میں بھی جب ہم ان کو ایک سٹوری کے طور پر لیتے ہیں تو بہت ساری اسرائیلی روایات اس میں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر رکھ کر ہمیں اوثنٹک ذرائع کی طرف جانا پڑتا ہے اسی طرح آج کا جو نام ہے حضرت شویب علیہ السلام ان کا قرآن پاک میں قصہ بہت جگہ پر موجود ہے ابھی ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ کتنی صورتوں میں کتنی مرتبہ حضرت شویب علیہ السلام کا قصہ آیا ہے اور پھر اسی طرح حضرت شویب علیہ السلام کا واقعہ مختلف صورتوں میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے آیا ہے اور بیچ میں بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں جو کہ ہمیں بہت سارے اوثنٹک ذرائع سے بھی پتا نہیں چل رہی اور ان چیزوں میں سب سے بڑی چیز جو مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شویب علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ کب کا زمانہ تھا حضرت شویب علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں جب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ابھی کچھ صورتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی اور کچھ آیات بھی آئیں گی تو قرآن پاک میں حضرت شویب علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت لوت علیہ السلام کے ذکر کے فوراں بعد آیا ہے اس میں آپ صورت العراف کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح صورت الحود کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں حضرت شویب علیہ السلام کا ذکر حضرت لوت علیہ السلام کے فوراں بعد آیا اور حضرت شویب علیہ السلام کا بھی جب میں آپ کو شجرہ نصب بھی بتاؤں گی تو اس میں آپ دیکھئے کہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پوتوں میں آتے ہیں اور یہ بات ہمیں قرآن پاک سے پتا چلتی ہے لیکن صحابہ اکرام کے کچھ اقوال اور تاریخ کی کتابیں ہیں اور ان میں سپیشلی حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن عساکر رحمہ اللہ علیہ ان کے ذریعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نہیں حضرت شویب علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کے بھی بعد کا زمانہ ہے اور پھر قرآن پاک میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں پڑا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن سے شادی کی تھی صورت قصص میں یہ واقعہ بہت ڈیٹیل سے آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھی مدین میں آئے تھے وہ اور مدین میں جو ان کی بیوی تھی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹی تھی اور حضرت شویب علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ سال یا دس سال خدمت کی جبکہ احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ عرصہ دس سال کا تھا اور دس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے تھے شادی کرنے کے بعد اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے تھے لیکن بہت ساری جبوں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور بہت ساری تاریخ کی کتابوں سے اور قرآن پاک سے بھی پتا چل رہا ہے کہ نہیں یہ حضرت لوت علیہ السلام کے بعد فوراں آئے تھے اور اسی طرح بہت ساری تاریخ کی کتابوں سے بھی یہ شواہد ملتے ہیں کہ نہیں حضرت شعب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یونس علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ شعب کوئی اور شعب تھے وہ یہ حضرت شعب علیہ السلام نہیں تھے تو اب یہ دو آرام میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور دونوں طرح سے حضرت شعب علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو یہ دونوں طرح سے الحمدللہ ہمارے علم میں اضافہ ہے حضرت شعب علیہ السلام وہ بہت پہلے آگئے یا حضرت شعب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک بھی رہے اور یہ تمام علم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور اس میں حضرت شعب علیہ السلام کے بارے میں جب بھی آپ کو ان کا قصہ سنیں گے ان کی پوری سٹوری آپ پڑھیں گے تو حضرت شعب علیہ السلام کا قصہ آپ کو حضرت لوت علیہ السلام کے بعد کے دور کے لیے بھی ملے گا اور پھر اسی طرح حضرت شعب علیہ السلام کا قصہ وہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بھی ملتا ہے اور ان دونوں کے لیے مکمل شواہد بھی موجود ہیں اب واللہ ہو عالم اللہ سبحانہ وتعالیہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ حضرت شعب علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ کتنا پرانا ہے اور حضرت شعب علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام سے پہلے آئے یا بعد میں آئے پھر اسی طرح جب یہ دو کول ہمیں ملتے ہیں تو حضرت شعب علیہ السلام کے جو نصب نامہ ہے اس میں بھی آپ کو دو طرح کے اقوال ملیں گے حضرت شعب علیہ السلام کا نصب نامہ بعض جگہ پر تو آپ کو ڈریکٹ مدیان سے جو ہے وہ حضرت شعب علیہ السلام مل جائیں گے اور بعض جگہ پر ان کا نصب نامہ ہے اس میں مدیان کے بعد کچھ ایسے نام آئیں گے اور ان ناموں کے بعد حضرت شعب علیہ السلام کا نصب نامہ آئے گا اور پھر اسی طرح تو بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت شعب علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام کے بلکل قریب قریب کے سمانے میں ہی رہے اور اس طرح کے بھی کچھ واقعہ وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں لیکن ان کی اصل حقیقت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی ہمیں نہیں بتایا جتنا بتایا انشاءاللہ تعالی آج ہم اسی کو لے کر چلیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن سے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے آج کا اپنا لیکچر ہم انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں کوشش کروں گی کہ ہم جتنی بھی سٹوری ہے اس کو سمرائز کروں آپ کو اور اس کے بعد پھر ڈیٹیل سے آپ کو یہ سٹوری سنائی جائے گی اس جگہ پر آپ نصب نامہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ دکھایا جاتا ہے کہ کون کس کے بعد آیا تو اس میں بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام اور اسی طرح یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بھی بیوی تھی جن کا نام کتورہ تھا ان سے میدیان یا مدیان یہ دونوں طرح سے یہ نام آتا ہے میدیان کے نام سے بھی آتا ہے اور مدیان کے نام سے بھی آتا ہے تو ان سے بھی بچے ہوئے تھے جن میں ایک بہت مشہور نام ہوا تھا اور وہ نام تھا میدیان یا مدیان اور پھر ان سے حضرت شویب علیہ السلام تھے تھے اور میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ بعض جگہ پر ان سے ڈائریکٹ دکھایا جاتا ہے کہ میدیان سے کہ اپنی اولاد جو تھے وہ حضر شویب علیہ السلام تھے اور بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں میدیان کے بچوں میں سے کسی کے اولاد میں سے حضر شویب علیہ السلام تھے تو میدیان سے حضر شویب علیہ السلام اس لیے بتائے گئے کیونکہ آپ دیکھئے کہ جو پوتے ہوتے ہیں اور جو آگے سے ان کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی اپنی اولاد ہی ہوتی ہے تو اس طرح تاریخ کی کتابوں میں جو یہ ذکر آیا ہے وہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی سے میدیان تھے اور پھر ان کی نسل سے حضر شویب علیہ السلام تھے یا تو یہ ان کے بیٹے تھے یا پھر یہ ان کے پوتوں میں سے حضرت شویب علیہ السلام پھر ہم نے جو ایک اور خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ ہے کہ حضرت شویب علیہ السلام یا باقی انبیاء کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا کہ قرآن پاک میں ان کا نام کتنی دفعہ آیا تو حضرت شویب علیہ السلام کا قصہ بھی بہت خاصل خاص قصہ ہے اور قرآن مجید میں گیارہ مرتبہ حضرت شویب علیہ السلام کا قصہ آیا ہے اور اسی طرح سورت العراف میں سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا حضرت لوت علیہ السلام کے فوراں بعد واقعہ آیا ہے اور سورت العراف میں دو دفعہ یہ واقعہ آیا ہے پھر اسی طرح بہت ڈیٹیل سے ہی واقعہ سورت خود میں بھی آیا ہے اور سورت شورا اور سورت الانکبوت میں بھی یہ واقعہ بہت ڈیٹیل سے آیا ہے اور یہ جو سورتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور کسی میں دو مرتبہ اور کسی میں تین مرتبہ یہ واقعہ آیا تو ٹوٹل یہ واقعہ قرآن مجید میں گیارہ مرتبہ آیا ہے تو یہی سے آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت شویب علیہ السلام کا قصہ بھی کتنا زیادہ خاصل خاص ہے کہ قرآن پاک میں گیارہ مرتبہ اس کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت شویب علیہ السلام کی جو جگہ تھی وہ کدھر ہے اور انشاءاللہ اینڈ میں میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گی وہاں پر بھی آپ کو ڈیٹیل سے یہ ساری جگہ نظر آئے گی حضرت شویب علیہ السلام مدین اور ایکہ قرآن پاک میں یہ دونوں نام موجود ہیں مدین والے بھی کہا جاتا ہے اصحاب المدین اور اصحاب الائیکہ اور اصحاب المدین اور اصحاب الائیکہ ان دونوں کے بارے میں جو زیادہ علماء کی رائے ہیں وہ ایک ہی ہے کہ یہ دونوں بستیاں ایک ہی تھیں اور ان دونوں بستیوں کی طرف حضرت شویب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور جب میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی تو وہاں پر مدین اور ایکہ دونوں کے بارے میں بھی پھر آپ کو آج بتاؤں گی پھر اسی طرح ابھی جہاں پر میرا کرسر پہنچے گا یہ جگہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرف اردن ہے یہ سہرہ سینہ ہے انشاءاللہ سہرہ سینہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اور یہ بہیرہ کلزم بہیرہ احمر اور اسی طرح اس طرف ارب کے ساری جگہ ہیں اور یہاں سے آپ دیکھئے کہ یہ دیار سمود ہے مدین سالے یعنی ہجر کا علاقہ یہ یہاں پر ہے اور اس سے یہاں تک جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تبوک ہے اور پھر اسی طرح جب آپ کو میں آج ان کے کھندر دکھاؤں گی حضرت شویب علیہ السلام کی قوم کے ابھی تک کھندر اس دنیا میں موجود ہے اور حضرت شویب علیہ السلام کی قوم جو اثار رہ گئے ہیں ایک ایک اثار آج بھی موجود ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان سب کو دیکھ کر عبرت بھی حاصل کرتے ہیں تو یہ مدین سالے ہیں اور یہ ایکہ کا علاقہ ہے تبوک کے بالکل پاس اور ابھی آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ تبوک کہاں پر ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم سارے کو دیکھیں گے کہ تبوک کس جگہ پر ہے اور آج اگر آپ تبوک کو دیکھیں تو ایک بہت ہی زبردست شہر بنا ہوا ہے ہر طرح کی سہولیات سے عراستہ شہر جس کا نام تبوک ہے اور اسی تبوک کے قریب ہی ایکہ کی بستی بھی موجود ہے جو کہ اس بات کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ دیکھو مجھے میں ان لوگوں کی بستی ہوں جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف جا کر سب کام کیے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ان کے اوپر عذاب کی ایک ایسی صورت لے کر آئے کہ آج بھی اس بستی میں کوئی نہیں بستا بلکہ یہ بستی اسی طرح ویران پڑی ہوئی ہے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے تو یہ آپ یہ ساری جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ آئیکہ ہے یہ مدین ہے یہ ساری جگہ مدین ہے تو اس نقشے سے بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور پھر ابھی جب آپ شویب علیہ السلام ان کی قوم کے گھروں کے جو آثار دیکھیں گے تو آپ کو جو میں نے مدائن سالے کے جو آثار دکھائے تھے وہی سارے آثار سیم ویسے ہی گھر اور اسی طرح کا سب جو رہن سہن ہے وہ آپ کو آج بھی تقریباً ویسا ہی نظر آئے گا بلکہ آپ کو لگے گا کہ شاید آپ لوگ مدائن سالے ہی دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا بہت آپ کو چینج نظر آئے گا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت شویب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں سے تھے تو اس وجہ سے جب ان کے آثار بھی دیکھیں گے تو آپ کو اسی طرح کے گھر اور وہی سٹائل اور وہی ساری چیزیں بھی نظر آئیں گی آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے آپ کو میں ایک سمری دے دیتی ہوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان ڈیٹیل پڑھاؤں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا جو آہ مدین تھے ابھی میں نے آپ کو بتایا میدیان مدین ان کے تمام نام موجود ہیں تو اسی طرح حضرت شویب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین یا میدیان کے بیٹے تھے اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے اہل مدین ان کی نسل کو کیوں کہا جاتا ہے کہ حضرت شویب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب المدین اور اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے اب ان کی قوم کو اصحاب الایکہ کیوں کہا جاتا ہے ایکہ کا مانا ہوتا ہے جھنڈ والے تو جھنڈ والے کیوں کہلاتے تھے تو ایکہ ان سر سبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں کہ جو درختوں کی کسرت کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ سر سبز اور شاداب جھاڑیاں وہی پر ہوتی ہیں جہاں پر درختوں کی کسرت ہوتی ہے تو درختوں کی کسرت کی وجہ سے جنگلوں میں جو جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی سر سبز ہوتی ہیں وہ ایکہ کہلاتی ہیں اور پھر ان کا قصور کیا تھا ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی خوبصورت وادی دی تھی کہ ان کی وادی کو اگر دیکھا جاتا اس وقت تو ان کی وادی سر سبس تھی شاداب تھی ہر طرح کی سہولت اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی وادی کو دی تھی ہر طرح کے پھول پھل کھانا پینا اور ہر طرح کی آسائش ان کی وادی میں موجود تھی اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ لوگ بھی قوم آد قوم سمود کی طرح بہت امیر لوگ تھے اور اس کی وجہ ان کا بزنس تھا اس کی باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آد اور سمود کی طرح یہ جو قوم تھی یہ بھی بد پرستی کا شکار تھی اور ساست میں آپ کو اس کے سارے آثار اور کھنڈرات دکھاتی جا رہی ہوں جتنی دیر میں میں سمری آپ کو سناوں گی اتنی دیر میں آپ ساتھ ساتھ قوم شویب کا جتنے بھی آثار آج کل موجود ہیں ان سب کی پچرز بھی آپ ساتھ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہوا تھا کہ قوم آد اور قوم سمود کی طرح یہ قوم بھی بد پرستی کا شکار ہو گئی تھی اور پھر اتنا بڑا جرم تھا اس کا بد پرستی کا جرم اس کا اتنا بڑا تھا اس جرم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بہت بڑی بڑی خرابیاں بھی آ گئی تھی انہوں نے ایک فسیح البیان نبی کو جھٹلایا تھا یعنی حضر شویب علیہ السلام کو اور اس کے علاوہ یہ لوگوں کے راستے روکتے تھے لوگوں کے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے لوگوں کو لوٹ مار کیا کرتے تھے اور جس کا ذکر صورت اللہ عراف میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے اندر جو سب سے بڑی چیز جو ان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ ناب طول میں کمی کیا کرتے تھے اور بزنس مین بھی تھے بہت آسودہ حال بھی تھے امیر بھی تھے لیکن پیسے یہ پورے لیتے تھے لیکن ان کا جو ترازو تھا ہر ایک نے اپنے اپنے ترازو کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ جب پیسے تو یہ پورے لے لیکن یہ پورا واپس دیتے نہیں تھے جو لوگوں کا حق ہوتا تھا یہ وہ لوگوں کو نہیں دیتے تھے اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ جو تھا وہ کمی نہیں کیا کرتے تھے آپ دیکھیں کہ معمولی معمولی کمی ہو سکتی ہے ترازو جتنا مرضی بھاری کر لیا جائے تو جو معمولی معمولی کمی ہوتی ہے یہ وہ کمی کیا کرتے تھے حالانکہ بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ اسودہ حال تھے امیر لوگ تھے اس کے باوجود یہ کمی کرنے سے باز نہیں آئے تھے اور پھر اس قوم کے جو اس وقت آپ آثار دیکھ رہے ہیں جو اس قوم کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی جب عذاب لے کر آئے تھے تو آپ کو یہ جتنے بھی گھر یہ ساری جگہ جو نظر آ رہی ہیں تو یہ آج بتا رہی ہیں ہمیں کہ ایک وقت تھا جب یہاں پر بھی لوگوں کے بڑے بڑے محل ہوتے تھے اور پھر ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے اور آج ان کے بڑے بڑے محل کھنڑوں کے طور پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں پھر یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا تھا یعنی ابھی میں ڈیٹیل سے تو آپ کو پڑھاؤں گی انشاءاللہ حضرت شویب علیہ السلام کے بارے میں لیکن جب ان کے اوپر عذاب آیا تھا جب ان پر حجت تمام ہو گئی تھی تو ان پر عذاب کس طرح آیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا تھا اور ان پر دوزخ کی شدید گرمی بھیجی گئی تھی اور یہ وہاں سے نکل کر جب ان کے علاقے میں میں آگے آپ کو پڑھاؤں گی کہ ہوا کیا تھا تو جب ان کے علاقے میں شدید گرمی ہو گئی تھی کہ یہ وہاں سے بھاک کر جنگلوں کی طرف چلے گئے تھے جب یہ جنگلوں کی طرف گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سرد اور خوشگوار بادل بھیجا سب اسے دیکھ کر بڑا خوش ہو گئے عورتیں بچے بڑے سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے اس دن بڑی گرمی تھی دھوپ میں بھی ایک تھنڈا بادل آیا صرف ایک بادل آیا تھا تھنڈا بادل اور تھنڈا سایا دے رہا تھا ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی تو اچانک سے اس بادل سے آگ برسنے لگی تھی اور سب جل کر راک ہو گئے تھے اوپر سے آگ آئی حضرت جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری اور ایک بہت بڑا زلزلہ آیا اور سارے اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے کہ گویا وہ کبھی وہاں پر ہو بھی نہ اور حضرت شویب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی تو اس کے بعد پھر حضرت شویب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کیونکہ قوم تباہ و برباد ہوئی تھی اور مدین کا علاقہ اسی طرح تھا تو اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت شویب علیہ السلام واپس مدین میں آگئے تھے اور مدین میں ہی رہے اور مدین میں ہی ان کی وہ وفات ہوئی اور آج بھی مدین میں ان کے قبر مبارک ہے وہ موجود ہے اور نیٹ پر اس کو سرچ کرنا چاہیں تو حضرت شویب علیہ اسلام کی قبر کے بارے میں اگر آپ لکھیں تو آپ کو نیٹ پر یہ سب کچھ جو ہے وہ نظر بھی آئے گا اور پورے کا پورا بلکہ اس کی ویڈیوز بھی آپ کو وہاں پر دکھائی دیں گی تو آئیں آج ہم قوم شویب کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ابھی آپ کو جو نقشہ دکھایا وہ یہ ہے کہ قوم شویب جو تھی وہ تبوک کے بلکل پاس تھی ابھی آپ نے نقشہ میں دیکھا تبوک کے بلکل قریب ایکہ نامی بستی ہے جہاں پر یہ قوم شویب آباد تھی اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تبوک کی تصویر ہے اور تبوک یہ شمالی حجاز میں دمشق سے مدینہ جانے والے راستے پر ایک بہت بڑا شہر ہے اور غزوہ تبوک بھی آپ کو الحمدللہ جنہوں نے سیرہ پڑی ہے ان کو غزوہ تبوک بھی پڑھایا جا چکا ہے وہ تبوک کے نام سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں یہاں ایک فوجی چھاؤنی بھی ہے تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً چھے سو کلومیٹر شمال میں ہے اور آپ میں ہم سب غزوہ تبوک میں جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کس قدر تکالیف اٹھائیں تھی تبوک کی طرف آتے ہوئے اور یہ دمشق سے بھی تقریباً اتنے ہی فاصلے پر ہے سن نو حجری چھے سو تیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر یہاں آکر ٹھہرا تھا اور ارد گرد کے علاقے فتح ہونے سے رومیوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی تبوک کی عزابادی ایک لاکھ کے قریب ہے تبوک سے بیس کلومیٹر جنوب میں القلیبہ کے مقام پر حجاز اعراق تبوک اور القریاد سے آنے والے چار راستے ملتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا مدائن سالے بھی اس کو بھی میں نے آپ کو نقشے میں دکھایا آپ نے وہاں پر عزابادی ایکہ کو بھی دیکھ لیا تو یہ سب قریب قریب کے ہی علاقے میں یہ تمام جو عزابات تھے وہ آئے اور جس وقت بستی ایکہ کے بارے میں وہاں کے شہر کو دیکھا جاتا ہے وہاں کے گھروں کو دیکھا جاتا ہے تو بہت ساری آپ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی پڑھیں گے کہ جو قوم سالے کا جو زلزلہ آیا تھا اس نے آ کر اس علاقے کو بھی ہٹ کیا تھا اور اس علاقے میں قوم سالے کا جو زلزلہ ہے اس کے اثار بھی ملتے ہیں اور بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ جو آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھئے کہ آپ کو مدائن سالے کی طرح کی ہی تصویر نظر آ رہی ہے جو کہ حضرت شویب علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح کے گھر وغیرہ بنایا کرتی تھی حضرت شویب علیہ السلام کی بیست مدین یا مدیان میں ہوئی تھی مدین کسی مقام کا نام نہیں تھا بلکہ قبیلے کا نام ہے یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا جو ان کی تیسری بیوی کتورہ سے پیدا ہوئے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ والا خاندان جو حضرت شویب علیہ السلام کا خاندان ہے یہ خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے مدین اپنے اہل و ایال کے ساتھ اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو ہی میں حجاز میں آباد ہو گئے تھے آپ دیکھیں کہ جو مدین یا مدین تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ستیلے بھائی ہوئے تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ فلسطین کی طرف تھے جبکہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو مدین یا مدین تھے میدیان تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہی پہلو میں حجاز میں آکر آباد ہو گئے تھے تب ہی تو آپ دیکھیں کہ یہ قبیلہ پھر یہی پلا بڑا اور یہی پر یہ قبیلہ خوب پھیلا پھولا اور اس کے بعد سعودی عرب میں تبو کے پاس ہی اس کے پھر آثار بھی ہمیں ملتے ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا یہ سب قصص القرآن سے یہ لیا گیا ہے اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی یہ میدیان یا مدین جو تھے یہ آگے تھے اور حجاز میں آکر یہ لوگ آباد ہو گئے تھے اور پھر یہی خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل سے تھے اسی قبیلے سے تھے اس لیے ان کی بیست کے بعد یہ قوم قوم شعیب کہلائی تھی پہلے یہ قبیلہ مدین کہلاتا تھا اور پھر بعد میں یہ قوم قوم شعیب کہلائی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قوم لوت کے واقعے کے بعد صورت اعراف میں فرمایا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تم ناب تو علم پورا کیا کرو لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اور راستے پر مت بیٹھا کرو جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم دراتے ہو اور رہے خدا سے روکتے ہو اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو خدا نے تم کو جماعت کسیر کر دیا یعنی آپ دیکھئے کہ جو میدیان تھے وہ کوئی اتنا بڑا قبیلہ لے کر تو نہیں آئے ہوں گے تھوڑے سے لوگ آئے ہوں گے جو یہاں پر آ کر آباد ہوئے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اتنی برکتیں عطا کی کہ یہ اتنا بڑا قبیلہ بن گئے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ تھوڑے سے تھے تم لوگ آج اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں جماعت کسیر کر دیا دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا اور پھر اسی طرح حضرت شویب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بڑی جماعت وہ حضرت شویب علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی لے آئی تھی تو اس کا ذکر آ رہا ہے اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو سبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو یہ صورت العراف میں آپ بہت اچھی طرح سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور خود آپ اس کو دیکھئے پارا نمبر ایٹ کا اینڈ ہے اور پارا نمبر نائن کا شروع میں بھی آپ کو سارا حضرت شویب علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے وہاں پر مل جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی قوم کی جو بڑی بڑی برائیاں قرآن پاک میں بیان کی تو اس میں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ایک برائی یہ تھی کہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں کیا کہا جا رہا ہے اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو یعنی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو قوم تھی یہ قوم بھی پھر بت پرست ہو گئی تھی تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعب علیہ السلام جو ان کو کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو تو یہ لوگ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور پھر اسی طرح یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ناب طول میں یہ کمی کرتے تھے پھر ان کی جو اور چیزیں پتہ چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو کمی کرتے تھے اس کی وجہ سے یہ ملک میں ان کے خرابی تھی وہ یہ پوری قوم تھی یہ مشہور ہو گئی تھی اس بات میں اردگرد کے تمام علاقوں میں مشہور تھا اس قوم کے بارے میں کہ یہ لوگ ناب طول میں ٹھیک لوگ نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے ملک میں فساد پھیلا ہوا تھا اور پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ اسی صورت میں لکھا گیا ہے اور راستے میں مت بیٹھا کرو تو یعنی یہ رہزنیاں بھی کرتے تھے مسافروں کو بھی لوٹتے تھے تو یہ بھی آپ کو یہاں سے پتہ چل گیا اور پھر یہ اللہ کے راستے سے بھی روکنے والے تھے نیک لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے پر بھی نہیں جانے دیتے تھے آپ دیکھ لیجئے آج کل کے دور میں بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے ذرا آپ کی گھر میں کوئی یہ کہہ دے کہ میں سنت کی نماز پڑھنا چاہتی ہوں ذرا کوئی آپ کے گھر میں یہ کہہ دے کہ بھئی آپ لوگ اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھا کریں تو آپ دیکھیں اس شخص کا بھی آج کل بھی ہم لوگ کیا حال بنا دیتے ہیں تو ابھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھ کر بھی ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جو ساری برائیاں شروع سے جو چلتی چلی آئیں حضرت نوح علیہ السلام کی پھر قوم کی طرف آپ دیکھیں تو وہی ساری برائیاں آج بھی اس معاشرے میں موجود ہیں اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں تو صحیح ابن حبان کی ایک طویل حدیث میں ہے جو کہ انبیاء رسل کا ذکر میں ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہو ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چار انبیاء عرب میں سے ہوئے ہیں حود صالح شعیب اور اے ابو ذر تیرہ نبی اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو بلاتے تھے تو یہ چاروں کے بارے میں کیا بتا دیا ان میں حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ذکر آتا ہے تو چار انبیاء عرب میں سے ہوئے اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تھے حضرت شعیب علیہ السلام کو بات کرنے کا اتنا خوبصورت ڈھنگ اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا تھا جس وقت یہ بات کر رہے ہوتے تھے تو ایک عام انسان بھی اگر پاس سے گزر جاتا تھا تو اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بیٹھوں اور بیٹھ کر میں ان کی بات سنوں ایسے خوبصورت خطاب کرنے والے نبی کی بات ان کی قوم نے جھٹلا دی تھی تو پھر یہاں پر ہم سوچے کہ اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا یا اگر کوئی میرے بلانے پر نہیں آتا تو پھر اس میں کبھی بھی ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے آج یہ بہت پیارا سبق ملا ہے ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے سے جو کہ خطیب انبیاء ہیں نبیوں میں بھی سب سے بڑی ان کی کوالیٹی جو ان کو ملی کہ یہ خطاب کرنے کا ایک بہت خوبصورت فن رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا اور مدین کے رہنے والے کافر تھے راہگیروں اور مسافروں کو لوٹتے تھے ان کو خوف زدہ کرتے تھے اور یہ لوگ ایک درخت آئیکہ کی پرستش کرتے تھے اور اس درخت کے آس پاس ایک جنگل تھا وہ آپس کے معاملات میں بہت برے تھے ناب طول میں کمی کرتے تھے ڈنڈی مارتے تھے لیتے زیادہ تھے اور دیتے کم تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان میں ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا اور وہ شویب علیہ السلام تھے تو یہاں پر صحیح ابن حبان کی یہ حدیث کا کچھ پورشن وہ آپ کے سامنے پڑا ہے اور حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ان لوگوں کے اندر کس قدر زیادہ خرابیاں تھی اور سب سے بڑی خرابی ان کے اندر ناب طول کی کمی تھی